میرے اور آپ کی آخا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں اسلام کو اسلام نے ساری دنیا کو پالا لوٹ کر لینا الفاظ کو میرے نبی کے الفاظ کو اسلام نے ساری دنیا کو پالا اور اسلام کو میرے عمر نے پالا اللہ اکبر وہ طاقتور اور بھاری بھر کم شخصیت کا نام عمر بن خطاب بتایا گیا ہے وہ خطاب پردے کی جب بھاری آئی تو خطاب کے بیٹے عمر نے کہا یا رسول اللہ ابھی تک پردے کا نظام نہیں آیا میں چاہتا ہوں میرا مشورہ ہے خبول کیجئے کہ آپ کے بات اچھے اور برے سب لوگ آتے ہیں آپ کی بیویاں بھی سامنے ہوتی ہیں امت کی بیٹیاں بھی سامنے ہوتی ہیں کیوں نہ ان کو پردہ کروالیا جائے عمر بن خطاب کے زبان سے الفاظ کا نکلنا تھا اللہ نے عرض پر خبول کیا اور فوری جبرائیل کو بھیج کر کہا یا رسول اللہ خطاب کے بیٹے عمر کے مشورے کو مان لو اور پردے کا نظام خائم کر دیا جائے اللہ اکبر یہ میرا خطاب تھا جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ آسمان میں چکے دیتا تھا پھر میرا خطاب کا بیٹا عمر کرنے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخامِ ابراہیم کو ہم مسلح کیوں نہ بنا لے وہاں ہم نماز کیوں نہ پڑھنے دو رکات ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا عمر بن خطاب کی زبان سے الفاظ نکلے میرے اور آپ کے آخاں سوچ رہے ہیں کہ یہاں نماز پڑھی جائے گے یا نہیں عمر بن خطاب کے الفاظ ختم ہوتے ہیں اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج کر کہا یا رسول اللہ عمر بن خطاب نے جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل کر لیا جائے اب رہتی دنیا تک ہے مسلمانوں کے لیے لازم اور ملزوم بنا دیا گیا کہ مخام ابراہیم پر دو رکات نماز پڑھ لی جائے یہ میرے عمر کا کارنامہ ہے تم کیا چانتے ہو یارو کیا چانتے ہو اپنے ارسلاف کے کارناموں کو جب ہجرت ہوئی ہر آدمی چھوڑے چھپے کے ساتھ ڈرتے ڈرتے ہجرت کر رہا ہے خود میرے اور آپ کیا خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کی انہیرے میں ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تاکہ دشمن کو اس کی بھنک نہ لگ جائے تاکہ کوئی نقصان ہونے نہ پائے اللہ کے نبی نکلتے ہیں عمر بن خطاب کی ہجرت کا معاملہ آیا عمر بن خطاب نے گھر کے سامان کو سمیٹا اہلِ احیال کو ساتھ میں لیا بیٹے بیٹیوں بیویوں کو ساتھ میں لیا اونٹوں پر سارا سامان لا دیا صبح کا سورج آسمان پر ہے سارا کا سارا عرب سورج کی روشنی میں چمک رہا ہے تشمن دیکھ رہا ہے کیا ہونے والا ہے عمر بن خطاب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مکہ کا رخ کر کے کعبے کی سرزمین پر آتا ہے کعبے کی سرزمین پر کھڑا ہوا ایک اللہ کا بندہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں آسمان سے رب اس کی حالت کو دیکھ رہا ہے دل کے اٹھے ہوئے وسوسوں کو رب جان رہا ہے کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں عمر بن خطاب مکہ کی وعدی میں آتے تھے اور رب سے کہتے ہیں کہ اللہ میرے نبی کو کعبہ پسند تھا میں ان کا چہنے والا ہوں مجھے بھی کعبہ پسند ہے لیکن سن لو اے مکہ والو تم نے بہت ظلم ڈھایا ہے ہم پر ہمارے ساتھیوں پر کمزور ساتھیوں پر ظلم ڈھایا ہے اور ہمارے ساتھیوں کو رات کے اندھیرے میں مجبور ہو کر یہاں سے نکلنے کے لیے مجبور کیا ہے اب خطاب کا بیٹا عمر دن کے اجالے میں چہرہ بتاتے ہوئے آواز لگاتے ہوئے اپنے آخا کے شہر کو جانا چاہتا ہے ہے کوئی ایسی جیالی ماں جس نے عرب کی سرزمین پر کوئی بہت ظلم بیٹا جنا ہو تو عمر بن خطاب پر راستہ روک کر کے بتنا لیں ہے کوئی ایسی شہر جو اپنے بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے آؤ عمر بن خطاب کی خدموں کو روک کر کے دیکھ لیں ہے کوئی ایسی اولادیں جو اپنے آپ کو یتیم بنانا چاہتی ہے عمر بن خطاب بھی خدموں کو روک کر کے دیکھ لیں اللہ کی خسم رب کائنات نے اس بہت در سپاہی کے الفاظ کو وہ مخام دیا کہ لوگوں نے دیکھا عرب کی سرزمین پر چشم پھلک پر رہنے والے فرشتوں نے بھی اپنے گردنوں کو جھکا لیا ہوگا اور پھر عرب کی سرزمین کا کوئی سرمہ عمر بن خطاب کے خدموں کو روکنے کے لیے نہیں آیا اور دیکھتے کیا ہیں کہ ہر دروازہ اور کھڑکی کے بند ہونے کی آوازیں آئیں ساری کی ساری گلیاں سائیں سائیں اور سنسان ہونے لگی عمر بن خطاب بڑی شان سے مکہ کو چھوڑ کر نکل رہا تھا ہے جگر تمہارے پاس ہے جگر تمہارے پاس تم تو اپنے ساتھی سے لڑنے کے لیے آ جاؤگے پڑوسی کو ستانے کے لیے آ جاؤگے محلے میں شر و فصال مفا کر دوگے لوگوں کو تن کر کے ناک بنے ہونا ان کا بند کر دوگے لیکن اسلام کا معاملہ آئے گا تو کہیں گے یہ تو میرا معاملہ نہیں ہے بھائی یہ معاملہ مولیویوں کا ہے